اسلام علیکم آج ہم گھر میں سیکھیں گے کہ بھینڈی گوشت کیسے تیار کیا جاتا ہے تو آئیے دیکھئے میں نے یہ سارے چیزیں دھو کر انہیں خوشک کر کر اور سارے مثالیں تیار کی ہیں انہیں صاف ستھرا بنائے بھینڈیوں کو پہلے میں نے دھویا تھا پھر انہیں میں نے خوشک کر کے کٹ لیا گوشت کو بھی میں نے اچھے طریقے سے دھو کر خوشک کر لیا پیاس کٹ رکھے ہیں ٹوماتر ہیں ہری میرچ ہے اور یہ لیسن اور ادرک پیسا ہوئے اور یہ ہری دھنیا ہے اور ہری میرچ ہے انہیں بھی میں نے دھو کر کٹ کر اچھے طریقے سے ان سب چیزوں کو میں نے خوشک کر کے رکھ لیا ہے تو آئیے آج ہم گھر میں بھینڈی گوشت بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں اب یہ میں نے چولے پہ پہن رکھ لیا ہے اب چولے جلاتے ہیں بسم اللہ رومانی برہی ہم میں اس کے اندر بھی ڈال رہی ہوں گھی بھی ہم نے بھینڈی کے مطابق ڈالنا ہے کہ جتنی بھینڈی ہوگی اسی کے مطابق یہ گھی ڈالا جائے گا اب گھی جب گرم ہو جائے گا اب ہم نے پہلے اس اچھے طریقے سے گرم کھا لیں گرم جب ہو جائے گا تو اس کے اندر بھی ڈال رہی ہوں گھرم ہو گیا ہے میں اس کے اندر بھی ڈال رہی ہوں بسم اللہ رومانی بھینڈی ہم نے اس کو اچھے طریقے سے پھرائی کر لیں ہے اب ہم ایسا کریں گے کہ ہم دوسرے چولے کی ہلپ لیں گے اب میں اس کو ساتھ والے چولے پر پھرائی ہونے کے لئے رکھ دیتی ہوں اس طریقے سے ہمارا تائیں زیادہ ویسٹ نہیں ہوگا اور ادھر سے ہم دوسرے مسالہ تیار کر دیتے ہیں اتنے میں یہ دھر پھرائی ہو جائے گی دوسرے چولے پر اور ادھر سے ہم اس چولے پر ہم دوسرے مسالہ تیار کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب یہاں پہ میں نے دیکھ کی رکھیں اب ہم ادھر یہ کر لیں کہ ہم ادھر جلدی جلدی ڈھنڈی کی فرائن ہونے تک ہم ادھر دوسرا مسالہ پیار کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ایک چمچہ میں نے بھرا ہوا گھی کا ڈال دیا بہت زیادہ گھی نہیں ڈالنا کیونکہ پہلے بھلی میں بھی اپنے گھی ڈالیں تو وہ گھی بھی ہم کسی نیتانی کریں گے اس طریقے سے ہماری تائنگی بھی بچت ہو جائے گی اور ہمارا سالن بھی جلدی سے جلدی پیار ہو جائے گا ساتھ ساتھ میں بھلی میں بھی چمچہ ہی لا رہی ہوں اب دیکھیں ایسی میں نے پیاز کٹ کر رکھے ہوئے تھے آپ دیکھ سوچ رہوں گے کتنے زیادہ پیاز کٹ ہے اب اس میں سے آدھے پیاز میں نے دال دیئے آدھے پیاز میں ہم آگے ڈالیں گے اب ہم انبزار کریں گے پیاز کے شروع ہونے کا ہم دیکھیں پیاز کٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں لیہسن اولاد درد ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمنہ جب براؤن ہو جائیں گے پھر ہم اس کے اندر ٹھماٹر ڈالیں گے دیکھیں آپ کو بھی نظر آ رہے کہ مسالہ سارا پرام ہو سکتا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کے اندر ٹھماٹر اور ہر انگیز ڈالیں گے ہم نے اس سے بھی اس کے طریقے سے پرائی کرنے ساتھ ساتھ میں بھنڈی کے اندر بھی سمسے ڈالیں گے وہ بھی اب پرائی ہونے کے قریب یہ ہے ہم نے اس کے اندر باکی مسالے ڈالیں گے مسم اللہ اللہ ماند رہے ہیں یہ دیکھیں یہ نمک ڈالیں گے ایک سمچہ میں اس میں مرسوں کا ڈال رہوں ایک سمچہ تھوڑ ہی سو زیادہ ڈال دیں گے ایک سمچہ میں بھی اس کے اندر بھی سو زیادہ بھی ٹھوڑ ہی سو زیادہ ڈالیں گے داریں گے ہم نے اس کے اندر گرم مسالے کا بھی ایک ٹیم اٹ ڈالیں سا ساتھ ہم نے اس کے اندر تھوا سا پانی ڈالنے ہم نے اس کے اندر گرم مسالے کو اور گرم مسالے کو اچھا طریقے سے بھون لیں سا ساتھ ہم بھی تیار ہو رہے ہیں اتنے میں ہم گوشت کو بھون لیں گے اتنے میں ہماری بھنڈی بھی تیار ہو جائے گی بہت ہی آسان طریقے ہوتے ہیں انساناً بنانے کے یہی عام گھریلو چیزیں ہی ہوتی ہیں میں ٹوینک سے تیار کرتی ہوں کبھی دیکھو تو کوئی ایسا مسالہ ہوتا ہے جو ہم بزار سے لے لیتے ہیں ورنہ گھریلو مسالوں سے ہی اتنا مزے کا سالہ تیار ہو جاتا ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے بلکل لال سرک ہو گیا سالاً کیونکہ سارے گھریلو مسالے میں نے اس میں ڈالے ہیں بزاری مسالے سے بھی بانت مزے کا جاتا ہے لیکن میں نے کبھی استعمال نہیں کی یہ زیادہ موسیقی 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 اور سپانی ڈالے ستاکہ میں سالہ ساتھ دیکھ چکلائب نہ جائے ساتھ دیکھ چکلائب نہ جائے جب ہم اسے کیا چکلائب نہ جائے اس سے گھیہ نہیں چڑھائی گا جو تھوڑا سا پانی ڈالے ہیں وہ کشک ہو لائے ہم اس کے اندر دیں گے اور دم دیں گے کیونکہ اب بھنڈی بھی تیار ہو گئی ہے فرائی ہو گئی ہے وہ چمچہ اس لیے بار بار ہلا رہی ہیں تاکہ مسالہ دیکھیں کے ساتھ ملائزیں موسیقی موسیقی بہت اچھے مشوہ آ رہی ہے ماشا نا موسیقی 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 کریں گے دیکھیں آپ گوش کو بھونی آگئی ہے اور بھینڈی بھی فرائی ہوگئی ہے تو اب ہم اس کے اندر بھینڈی ڈال دیں گے بسم اللہ بھینڈی ڈال کر اب میں نے یہ جو پیاس بچائے تھے ہم نے اس کے اندر وہ ڈال دیں گے بس اب ہم نے بلکل ہلکی آنچ کیا دیں گے ہلکی آنچ کر کے اب ہم نے اس کو دم دے دیں گے جب تک گوشٹ نکل جائے اور بھی آز بھی سارا مسارا تیانہ ہو جائے اب ہم تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد اسے چیک کریں گے تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا تیار ہوا کھڑا ہوگا بلکل میں نے ہلکی آنچ کیا دی ہے بہت ہم گزر گیا ہے دم دی ہوئے آپ دیکھیں ماشاءاللہ گوشٹ بھی گن گیا ہے اور سارا سالنگ تیار ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے اوپر جو میں نے شروع میں آپ کو دکھائی تھی کہ میں نے باریک دھنیاں کٹ کر رکھی ہوئی ہے اور ایک اس میں میں نے ہری میرش بھی کٹی ہوئی ہے اب ہم اس پر وہ ڈال دیں گے ماشاءاللہ اب ہم اس پر تھوڑ دیر کے لیے پلیٹ دے دیں گے چولہ بند کر دیں گے اور پلیٹ دے دیں گے جب ہم پلیٹ اٹھائیں گے تو ماشاءاللہ بہت اچھی خوشبو آئے گی اب یہ دیکھیں مزے کا بینڈی گوشٹ تیار ہو گیا ہے خوشبودار ذائکے دار سارا تیار ہو گیا ہے گرم گرم ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے تو آپ بھی اپنے گھر میں ایسے ہی اسی طریقے سے بینڈی گوشٹ کا سارا ضرور تیار کریں آپ کو بہت ہی طریقہ پسند آئے گا اور اس سے سارا بھی بہت ہی اچھا بنے گا تو میری ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ موسیقی